اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سفید بالوں کو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے اور سفید بالوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے سفید بالوں پر کلر کیا جاتا ہے یا پھر سفید بالوں کو اکھار دیا جاتا ہے پیارے دوستو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ سفید بال بڑھاپے کی نشانی ہیں اور پہلے ایک دو بال سفید ہوتے ہیں پھر دس بارہ اور دھیرے دھیرے انسان کے سارے بال ہی سفید ہونے لگتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو سفید بالوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو کس بات کی نشانی ہے بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہمیں اور نئی ویڈیو بنانے میں مدد مل سکے تو اس ویڈیو کو دل سے اپنا ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا پیارے دوستو سفید بالوں کے حوالے سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائے جو یحیاء بن سعید سے یوں روایت کی گئی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی موچے کتری اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھے چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کی اے میرے پروردگار یہ کیا ہے پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم یہ وقار ہے یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کی وجہ اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے لہو اور لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے اس لیے میرے وقار میں اضافہ فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھار دے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے پانچ سو سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں تیس مربع میل ہے اس کے چاروں طرف سیکڑوں میل کا سمندر ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کی برابر موٹی ہے اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا ہے وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور سنار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغور ہو جاتا جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کی یا اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ ہوئے اشاعت فرمائیں گے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا یہ عرض کرے گا یا الہی میرے عامال کی وجہ سے جنت کیوں نہیں دو دفعہ ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور یہ عمل کا نام لے گا اسی وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو اس نے کیا اس کا حساب ہوگا تو صرف آنکھ کی نعمت کے بدلے میں پانچ سو سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاظل اور زائد ہوں گے اشاد خدا بندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو بس دوزک کی طرف اس کو کھیچا جائے گا یہ کہے گا اے رب مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دی جئے گا اشاد ہوگا اس کو لوٹا لاؤ چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بدے تجھے کس نے پیدا کیا یہ عرض کیے گا آپ نے پیدا کیا پھر اشاد ہوگا پانچ سو سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی یہ کہے گا یا رب آپ نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کے موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا اور تُو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی یہ عرض کرے گا اے رب تُو نے سب بھی کچھ کیا ارشاد خداوندی ہوگا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھے جننک میں داخل کرتا ہوں حضرت عبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں تو پیارے بھائیو اس لیے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے اور آپ کے دل میں بھی یہی اگر دعا ہے تو کمنٹ شکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھی دیگا کسی کے ایک آمین ہم سب کا کام بنا سکتی ہے بالوں کے سامنے سے سفید ہونے کی تو یاد رہے کہ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے اس لیے جو لوگ سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو سفید بال پسند نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ بالوں سے پریشان نہ ہوں اور سفید بالوں کو اکھارنے کی کوشش نہ کریں یہ تو ان کے لیے برکت اور خوش نصیبی کی وجہ ہے اور یاد رہے کہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خود اللہ تعالی بھی سفید بالوں سے حیاء فرماتے ہیں اس لئے امید ہے کہ بروز قیامت سفید بالوں والوں کے ساتھ اللہ پاک رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائے گا اور جہاں تک بات ہے سفید بالوں کو اکھاڑ رکی تو اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لئے اس کے عوض ایک نیکی لکھے جائے گی ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر چالیس سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو تین قسم کے مرضوں سے محفوظ کر دیتا ہوں جنون یعنی دیوان کی جزام یعنی کوڑ اور برس سے محفوظ کر دیتا ہوں اور جب میرے بندے کی عمر پچاس برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان کر دوں گا مطلب یہ کہ پچاس سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا جب کوئی بندہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں مطلب یہ کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رے کی توفیق عطا ہوتی ہے جب کسی کی عمر ستر سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور جب کوئی اسی برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں کیارے بھائیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ